اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن پر اپنی انگلی دلائیے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو آتا رہے میرے چینل کا نام ہے آن لائن واسطو ایسٹرالوجی میں آنیل کمار سیٹ واسطو اینڈ ایسٹرالوجی ایکسپرٹ نمشکار میترو میں آنیل کمار سیٹ ایسٹرالوجی اور واسطو ایکسپرٹ آپ کے لئے راشی فل لے کے آیا ہوں جو دناک تیرہ آٹھ دو ہزار اٹھارہ سے لے کے اور انیس آٹھ دو ہزار اٹھارہ تک کا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں میش راشی کی میش راشی والوں کا چندرمہ آج پنچم میں آیا ہوا ہے تو میش راشی والوں کا چندرمہ پنچم میں ہونے سے ان کو سنتان کی طرف سے خوشی ہرش اولاس انبھا ہوگا اور چوتھے گھر کا سوامی جو چندرمہ ہے وہ اپنے سے سیکنڈ آؤس میں آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کو کہیں سے دھنکی پرابتی ہوگی اور یہی چندرمہ جب کل چھٹک بھاو میں یعنی کنیا راشی میں جائے گا تو اچانک سے ان کو کہیں نہ کہیں سے شترو روک سے پیڑا سمبھ ہو سکتی ہے دو دن تک یہ دیان رکھئے کسی سے ادھارے پیسے لیے ہیں تو وہ کشت آپ کو دینی پڑ سکتی ہے اور اگر کسی کو ادھارے دینے ہیں تو بڑے دیان سے دیجئے دوسری بات یہ ہے کہ جو سورے ہے وہ ابھی کرک راشی میں سولہ طریق تک چلے گا پھر اس کے بعد سنگ راشی میں پرویش کرنے جا رہا ہے سورے جب سنگ راشی میں آئے گا تو اچانک سے دھنکی پرابتی کرے گا میش راشی والوں کا منگل بھی اب مارگی ہو جائے گا ستائیس طریقوں چندرمہ کی ستھی جب تلہ راشی میں آئے گی بدھ ویروار کو تو یہی چندرمہ آپ کو پتنی کے دوبارہ دھنکی پرابتی کرے گا پتنی سے گائیڈ لائنز لے سکتے ہیں اور سبتا کے انت میں یہی چندرمہ جب سکورپیو راشی میں جائے گا تو آپ کو شنیت وار کو یہ تھوڑا ہیلتھ میں پرولم کھڑی کر سکتا ہے ویچاروں میں آپ کے مدبید لاسکتا ہے کہیں سے آپ ایسے ورڈ مت بولیے جس سے کسی کو ہرٹ ہو کیونکہ یہ اچٹم میں ہوگا ہے یہاں چندرمہ اور کسی بھی پریوار کے کسی اس طرزے کی آپ کی ہیلتھ بھی خراب ہو سکتی ہے تو آپ کو ریمیڈی کے طور پر سوم وار کو شف جی کو دودھ چڑھانا چاہیے اوم نوم شوائے کا جاب کرنا چاہیے اب بات کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں ورش راشی کی ورش راشی والوں کا چندرمہ فورت ہاؤس میں آیا ہوا ہے چوتھا گھر جو پروپٹی کا ہوتا ہے ان کا پروپٹی لینے کا من کرے گا کہیں نہ کہیں سے مکان کی بات چلے گی لیکن ابھی باقی گرہ کیستیتی شب نہ ہونے سے یہ بات ابھی ٹل جائے گی یہی چندرمہ جب کل کنیا راشی میں شکر کے ساتھ بیٹھے گا تو اچانک سے دھن کی پرابتی کرائے گا کیونکہ لا بھاپ کو دیکھے گا یہی چندرمہ جب بدھویر وار کو افتلہ راشی میں گروہ کے ساتھ بیٹھے گا تو گج کیسری یہ یوگ ہوگا یہاں پہ بہت شندر یوگ ہمارے جوتش میں بنتا ہے اور تو اچانک یہ یاترہوں کا ٹائم آ سکتا ہے کہیں گھومنے پھرنے فیملی کے ساتھ جا سکتے ہیں اور سورج کی ستی چوتھے باو میں آنے سے سولہ طریق سے آپ کو اچانک سے کہیں سے جو لوگ پراپٹی بیچنا چاہتے ہیں ان سے دن پراپٹی ہو جگی لینڈ وغیرہ جو بیچنا چاہتے ہیں وہ بگ جائے گی بیانہ ہو جائے گا آپ کو چاہیے کہ اس سبتہ بھگوان شنکر کو جل چڑھاتے رہیے جس سے کی آپ کی منوپا امنہ پورتی ہوتی رہے یہی چندرمہ جب سکورپیو راشی میں شنی اتوار کو ودیمان رہے گا تو یہ نیچ راشی میں جائے گا تو ان کو سیونت ہوت سے پتنی کے دوبارہ ہیلتھ کی سمسیہ کھڑی کر سکتا ہے یہ ہے چندرمہ اور پتنی کے ساتھ وچاروں میں مدبیت کرے گا اب بات کرتے ہیں میتھن راشی کی میتھن راشی والوں کا چندرمہ تیسرے باؤں میں آیا ہوا ہے مطروں اور بھائی بندوں سے شب سماچار کی پرابتی دکھائے گا کوئی پرانا مطر آپ کو کال کر سکتا ہے کل جب چندرمہ یہی کنی راشی میں شکر کے ساتھ بیٹھے گا تو اچانک سے آپ کو کہیں سے پرابتی کے اوپر کوئی نہ کوئی شب سماچار مل سکتا ہے کیونکہ جن لوگوں کی کوئی دکان کرائے پہ نہیں چڑھ رہی وہ کرائے پہ چڑھا سکتے ہیں کوئی مقام کرائے پہ چڑھنا ہو تو یہ ڈیل ہو جائے گی شکر چندرمہ کا شب یوگ مانا جاتا ہے اور کوئی جو واہر لینا چاہتے ہیں سکوٹی ٹو ویلر یا فور ویلر وہ لے سکتے ہیں سنگ راشی میں جب سورے تیسرے باو میں جا رہا ہے تو ان کے بھائی مطروں کے دوارہ ان کو شب فل کی پرابتی کروائے گا اور ان کے کوئی نقی کمپنیکیشنز کے دوارہ ان کو کہیں سے جاب کی آفر بھی آ سکتی ہے انٹرویو میں بھی اپیر ہو سکتے ہیں یہی چندرمہ جب گروہ کے ساتھ ففت ہاؤس میں جائے گا تو اچانک سے دن کی پرابتی کرائے گا یہی چندرمہ جب لاسٹ میں سبت آ کے سکت ساؤس میں جائے گا تو اچانک سے ان کو صحت میں خرابی پیدا کرے گا ان کو چاہیے کہ بدوار کو گائیں کو ہری پالک کھلاتے رہے اب بات کرتے ہیں کرکراشی کرکراشی والے کا سورے جو ہے وہ سولہ طریق کو لگن سے نکل کے سیکنڈ آؤس میں چلا جائے گا سورے اور راہو کا جو سمبند بنا ہوا تھا وہ اب ختم ہونے جا رہا ہے اب شب فل سورے کی پرابتی ہوگی اور سورے کے دوبارہ دھنکی اچانک سے پرابتی ہوگی روکے ہوئے کام بنیں گے اچانک سے دھنکی پرابتی آئے گی چندرمہ کے ستی آج سنگھ راشی میں بنی ہوئی ہے تو آج بھی کہیں سے دھنکی چھٹ پٹ پرابتی کر سکتے ہیں کوئی پرانی پیمٹ فسی ہے اس سے آپ کو پیمٹ ملنے کے کافی اثار نظر آ رہے ہیں یہی چندرمہ جب کل کنیا راشی میں تھرڑا اس میں شکر کے ساتھ جائے گا تو آپ کا جو لگن ہے وہی کرک ہے اس کا سوامی چندرمہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے کہیں سے مطروں کی ہیلپ کرائے گا آپ کو کہیں نہ کہیں سے کئی پرابلم کوئی چل رہی ہے تو اس کی گائیڈ لائنس آپ کو اچھے سے مل سکتی ہے یہی چندرمہ جب بدھ ویروار کو تھلہ راشی میں گروہ کے ساتھ بیٹھے گا تو آپ اپنی پروپٹی میں کوئی نہ کوئی رینویشن الٹریشن اور اس کو موڈیفکیشن بھی کر سکتے ہیں چندرمہ کی ستھی جب سبتا کی انت میں سکورپیو راشی میں جائے گی تو اچانک سے بچوں کے پرتی ہیلتھ میں دھیان دینے کی جرورت پڑے گی بچوں کا ایمیون سسٹم ویک کرے گا چندرمہ کیونکہ یہاں نیچ میں ہوگا تو یہ سبتا ٹھیک رہنے والا ہے کرک راشی کو ان کو چاہیے اپائے کے طور پر شنکر جی کو گنے کا رس چڑھائیں سنگھ راشی کی بات کرتے ہیں اب سنگھ راشی والوں کا چندرمہ ان کا لگن میں آیا ہوا ہے بھاروے گھر کا لوڑ جب لگن میں آتا ہے تو خرچے اچانک سے بڑھا دیتا ہے ان کا من کہاں میں نہیں لگے گا کیونکہ بھاروے گھر ہمارا یاترہ کا ہوتا ہے ودیش جانے کا من کرے گا اور سورے کی ستھی جب ان کی سولہ طریقوں لگن میں آ جائے گی تو ان کی صحت میں بھی اضافہ ہوگا اور مانپتریشتہ میں بھی وردی کرے گا سورے یہی چندرمہ جب کنیا راشی میں سیکنڈ آس میں شکر ساتھ بیٹھے گا تو اچانک سے دن کی پرابتی کر رہے کوٹم با میں کوئی پریبار میں فنکشن میں جا سکتے ہیں ودویر بار کو کہیں سے سیلیبریشن بھی کر سکتے ہیں کوئی چھوٹا سا فیسٹیول یہی چندرمہ جب گروہ کے ساتھ تلہ راشی میں شکر شنی بیٹھے گا تو اچانک سے آپ کو کنیا کہیں سے مطر دوبارہ دن کی پرابتی کرے گا شب سمچار ملیں گے آپ کو یہی چندرمہ جب شنی طوار کو سکور پیو راشی میں ہوگا تو آپ کو چوتھے گھر میں ہونے سے آپ کا من بیچین رہے گا ماتا کی طرف سے کوئی نہ کوئی پرابلم کھڑی ہو سکتی ان کی ہیلتھ میں کوئی پرابلم کھڑی کر سکتے ہیں یہی چندرمہ تو آپ کو چاہیے چندرمہ کی ستھی کو شب بنانے کے لیے روش انکر جی کا پارٹ کرتے رہیں اب بات کرتے ہیں کنیا راشی کنیا راشی والوں کا چندرمہ بارمے گھر میں خرچے میں آیا ہوا ہے تو اچانک سے خرچے کا انڈیکیٹ کر رہا ہے کوئی نہ کوئی پرانی چیز رپیئر کرانے کے لیے آپ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں یہی چندرمہ جب کل لگن میں آجے گا شکر کے ساتھ تو آپ کو صحت کے پرتی تھوڑا دھیان رکھنا ہے کیونکہ شگر والے مریض جو کنیا راشی والے بی پی والے ہیں ان کو دوائی میڈیسن ٹائم پہ کھانی ہے اور سورے کی ستھی بارمے گھر میں جانے سے اچانک سے آپ کا کوئی نہ کوئی بہت بڑا خرچہ آ سکتا ہے اس عفتہ کیونکہ سورے سنگھ راشی میں بارمے گھر میں آ جائے گا ادھر سے چندرمہ کی ستھی یہی جب سکورپیو راشی میں تیسرے باب میں جائے گی اچانک سے نیچ ہونے سے کئی متر بھائی بندوں کی صحت میں خرابی پیدا کرے گا اور اچانک سے کئی کوئی بیماری کی خبر آئے گی آپ کو چاہیے کی بدوار کو گائیں کو ہری پالک کھلاتے رہیں اب بات کرتے ہیں تولہ راشی کی تولہ راشی والوقع چندرمہ جو ہے وہ گین میں آیا ہو ہے لاب میں آنے سے ان کو ویپار دوارہ لاب ملے گا کوئی پوریانے کام ان کے بن جائیں گے اور جو سورے کی ستھی ہے ان کی لاب میں جانے سے ان کو اچانک سے پیسے کی دھن کی پرابتی ہوگی یہی چندرمہ کی ستھی جب کنیا راشی میں شکر کے ساتھ باہر میں گھر میں جائے گا تو اچانک سے یہ کہیں یاترہ یا کہیں مووی بغیرہ یا کہیں خرچہ مول بغیرہ میں کر سکتے ہیں جا کے فیملی کے ساتھ کاؤٹنگ بھی کر سکتے ہیں یہی چندرمہ کی ستھی جب بدویر وار کو تولہ راشی میں ہوگی تو اچانک سے ان کی ہیلتھ میں اپرویمنٹ آئے گا ان کی من پردشتہ میں ویدی ہوگی اور من میں بہت ہر شولاس فیل کریں گے یہ چندرمہ کی ستھی جب سکورپیو راشی میں شنیت وار کو ہوگی نیچ راشی میں سیکنڈ ہاؤس میں کٹم باہ میں اچانک سے کوئی نہ کوئی پرابلم آ سکتی ہے وانی کو کنٹرول میں رکھنا پڑے گا اور چندرمہ کی ستھی کو شو بنانے کے لیے شنکر جی کو دو کیلے چڑھاتے رہیں اب بات کرتے ہیں سکورپیو راشی سکورپیو راشی والوں کا چندرمہ ٹینتھ ہاؤس میں آیا ہوا ٹینتھ ہاؤس میں آنے سے ان کو ویپار میں ترقی بتا رہا ہے کل یہی چندرمہ جب گین میں آ جائے گا کنیا راشی میں تو اچانک سے دھن کی پرابطی ہوگی کوئی پیمٹ رکھی ہوئی ان کو مل جائے گی تو اس کے بعد کی چندرمہ کی ستھی جب ڈھائی دن بعد بدلے گی گروہ کے ساتھ تو ان کی کہیں نہ کہیں یاترہ کا یوگ بنے گا کہیں گھومنے جا سکتے ہیں فیملی کے ساتھ کیونکہ گروہ کے ساتھ بہت اچھا شمانا جاتا ہے گج گیسری یوگ ہوتا ہے یہی سورے کی ستھی جب سولہ طریقہ کو ٹینتھ ہاؤس میں بدلے گی تو اچانک سے ان کو مان پتشتہ ویپار میں بہت سالی وردی دیکھنے کو ملے گی یہی چندرمہ کی ستھی شنیتوار کو جب سکورپیو میں جائے گی تو اچانک سے ہیلتھ میں پرابلم کھڑی کرے گا تو ان دنوں میں آپ شنکر جی کو گنگا جل چڑھائیے تو بات کرتے ہیں دھنو راشی دھنو راشی والوں کا چندرمہ ہے وہ اس سمیں سنگھ راشی میں نوم بھام دھرم میں آیا ہوا تو یہ دھرم کے کارے جتنے کریں گے اتنا فلت ہوگا اس کے بعد چندرمہ کی ستھی کل شکر کے ساتھ ٹینتھ ہاؤس میں جانے سے تو ان کا ویپار میں اچانک سے ترقی کوئی نہ کوئی نئے راستے کھلنے کے شانس بن رہے ہیں یہ چندرمہ کی ستھی جب لا بھا میں گروہ کے ساتھ بیٹھے گی دو دن بار تو اچانک سے دھنگی پرابتی ہوگی ماتا کی طرف سے کوئی خوشی سمچار کوئی پیترک سمپتی کا بھی لاب مل سکتا ہے ادھر سے سورے کی ستھی بھاگے میں جانے سے تو ان کا رکے ہوئے کام اب بن جائیں گے جو پچھلے تیس جنوں سے یہ پرشان تھے اب وہ پرشانی ان کی ختم ہونے والی ہے ان کو چاہیے ویروار کو پیلی حلدی کی گانٹ وشنو بھگوان کو چڑھائیں اب بات کرتے ہیں مکہ راشی مکہ راشی والوں کا چندرمہ جو ہے وہ اس سمیں ایٹھ ہاؤس میں آیا ہو ہے اچانک سے کوئی چیز کھونے کا خطرہ بنا رہے گا کل جہی چندرمہ جب شکر کے ساتھ بھاگے میں بیٹھے گا تو اچانک سے کوئی گیٹ گیٹ یا آپ کو گفٹ ملنے کی سمامنا ہے پریوار میں کوئی آپ کی سہتہ کرے گا آپ کے نکے کام بنے گے اور یہی سورے کی ستیتی آپ کی اشٹم میں جانے تھے تھوڑا ہیلتھ کے پرتی ملفک ہو جائے گا آپ کو سورے کے منتروں کا جاب کرنا چاہیے اور ہیلتھ کے پرتی تھوڑا پریکوشن لینا چاہیے باہر کی چیزیں نہیں کھانی چاہیے کیونکہ سورے اشٹم میں جا رہا ہے ادھر چندرمہ کی ستی جب گروہ کے ساتھ تلہ راشی میں جائے گے تو اچانک سے پروفیشن میں لاب دکھا ہے گا تو یہ سبتہ آپ کو چاہیے شنیوار کو کالے تل سرسو کا تل شنیوار کو پیپل کے نیچے رکھے آئیے اب کمبراشی کی بات کرتے ہیں کمبراشی والوں کا چندرمہ جو ہے سیونتھ ہاؤس میں آیا تو اچانک سے دھن کی پرابطی بزنس میں امپورومنٹ اور پتنی کے سواستے میں لاب دکھا رہا ہے یہ چندرمہ جب کل شکر کے ساتھ اشٹمیسٹ ہو جائے گا تو اچانک سے ہیلتھ میں پرابلم آئے گی ایک دم سے آپ انرجی فیل نہیں کریں گے دو دن تک یہ پرابلم رہے گی اس کے بعد پھر یہ چندرمہ عدد ہوگے گروہ کے ساتھ باگے میں بیٹھنے سے آپ کا اچانک سے باگے بنے گا کوئی رکے کام آپ کے جو رکے ہوئے تھے وہ بن جائیں گے کہیں سے پیمنٹ آنی تھی وہ آ جائے گی سکورپیو راشی میں شنید وار کو یہ چندرمہ جب نیچ میں جائے گا تو ویپار میں ایک دھن ہانی اور کہیں نہ کہیں سے آرڈر آپ کا کینسل بھی ہو سکتا ہے سورے کی ستھی آپ کی بہت شب ہونے جا رہی ہے ساتھ میں گھر میں پتنی کے دورہ آپ کو دھن کی پاپتی ہوگی پتنی آپ کی بہت سائق رہے آپ کو چاہیے شنی وار کو کالے کتے کو دور پلاتے رہے اب بات کرتے ہیں مین راشی کی مین راشی والوں کا چندرمہ چھٹے گھر میں آیا ہویا روک کی سماؤنہ دے رہا ہے یہی چندرمہ جب کنیا راشی میں سیمنٹ ہاؤس میں شکر کے ساتھ بیٹھے گا تو پتنی کے دورہ دن کی پرابتی ہوگی اور یہی چندرمہ کی ستی طلعہ راشی میں گروہ کے ساتھ اشتہ میں ہونے سے آپ کو اچانک سے کہیں سے ہیلتھ کی پرابلم پرانی چلی آرہی کرونک ڈیز وہ کھڑی ہوگی میڈیکل جانچ کرا تے رہے ادھر سورے کی ستی چھٹے گھر میں ہونے سے آپ کو کوئی نہ کوئی مانمنٹ نیکٹیویٹی یہ بنی رہے گی چھوڑ درگٹا کے چانس بنیں گے تھوڑا ویڈرائیونگ ویڈا پر کوشن لے کے چلے وہی چندرمہ کی ستی جب سکورپیو راشی میں نمو مباب میں جائے گی تو نیچ ہونے سے آپ کا بھاگے وغیرہ میں رکاوٹ کرے گا شنید وار کو اس کے لئے آپ کو چاہیے کہ برسپتی وار کو برسپتی دیو کے منتر کا جاب کرے اور اپنا یہ سبتہ شب بنائے اسی قصہ نمشکار دوستو تینک یو بری مچ